بسم اللہ الرحمن الرحیم محبت کا درد بڑھتا جاتا ہے ہر سال یہ ایام ہمیں شہدہ کربلا کی یاد دلاتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ شہیشت کا کیا مقام ہے کیونکہ اللہ کا قرآن نے شہیشت کی فضیلت عظمت بیان کر کے ہمیں بتایا ہے کہ شہیشت آگ بھی زندہ ہے اور کل بھی زندہ ہے شہیشت کا مقام بہت افضل ہے کائنات کی سب سے بڑی شہاجت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نوازے نے اللہ کا دین بچانے کے لیے اپنے نانا کی شریعت بچانے کے لیے اپنا خاندان اور اپنے آپ کو اللہ کی باگیاں میں قربان کر دیا اور شہادت کا مرتبہ آپ نے پایا کیونکہ شہیش زندہ ہے قرآن کا یہ فیصلہ ہے کیونکہ کچھ چاپے والے شہیشت پہ چاہتے جانکہ ہم آپ سے پیر سا کی بات سنیں ہم نے کیا بتانا ہے رب کا قرآن سب کچھ بتا گیا کیونکہ شہیش زندہ ہے اور اس پہ رونا جو ہمارے برادران دکھی ہوتے ہیں آمسو بھاتے ہیں گریہ گاری کرتے ہیں یہ حضرت امام حسین علیہ السلام سکھ محبت عقیدت کا اظہار کرتے ہیں دنیاوی کی جب کوئی ہمارے شہیش ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ کسی کی بیٹی کسی کی بین کسی کی ماں رو نہیں ہوتی ہے اس شہیش بیٹے پہ کسی طرح نوازہ رسول اسے محبت اور عقیدت کرنے والے ان کے چانے والے اپنا اظہار محبت کرتے ہیں ان کی شہادت پہ ہر ساتھ گریہ گریہ کرتے ہیں یہ ان کے لئے تو خواہ ہوتا ہے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اللہ تعالی نے اپنی پاک قطاع قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ شہیش کبھی مرتا نہیں ہے تاریخ نے ہمیں بتایا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا خون بخائے گیا ہے تو بیت المقدس کی زمین خون عزود ہو گئی آسمان پر گٹائیں چھاہ گئیں اور ساری کائنات میں جیسے زلزل آ جاتا ہے زمین ہلے لگی جب امام حسین علیہ السلام کا سرعزز شاو میں یزید کے دربار پر لاکر رکھا گیا اور اس پر اتھر پر رکھ کر اس یزید نے مسلمانوں کو کہا کہ آؤ اور اس سرعززز کو دیکھو اور میری فلا کا جیشن مناو مجھ سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں ہے اور تاریخ نے لکھا کہ جب لوگ امام حسین علیہ السلام کے سرعززز کی زیادت کے لیے آتے ہیں تو اس سرعززز سے خون بہتا رہتا ہے اور جس پتھر میں وہ سرعززز رکھا گیا وہ صرف ہو گیا اور جس وقت لوگ اس سرعززز کی زیادت سے آتے ہیں چاہتے ہیں نہ چاہتے ہیں لوگ گلونا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کا سرعززز ہمیں دیکھ رہا ہے اور جیسے تو ہمیں دیکھ رہے ہیں ایسے ان کا خون سرعززز سے بہر رہا ہے یہ باتیں شام کے بزاروں میں زدہ آم ہونے لگی ہیں اور یزید کی فوجیوں نے کہا کہ ہم اس سرعززز کا تماشا بنانا چاہتے ہیں لیکن جس وقت شام کے لوگ اس سرعزززز کو دیکھتے ہیں تو یزید پر لانت کرتے ہیں اور یزید نے کہا اس سرعزززز کو قید خانے میں قید کیا جائے اور بس امام حسین علیہ السلام کے اس سرعزززز کو قید خانے میں رکھ دیا گیا اور تاریخ نے لکھا جس پتھر پر امام حسین علیہ السلام کا سرعزززز رکھا گیا تھا وہ پتھر کا خون خوش نہیں ہوا ایسے لگتا تھا کہ وہ پتھر خون کی آنسوں رو رہا ہے اور اس پتھر سے خون بہنے لگا اور شام کے لوگ دور دور سے اس پتھر کی زیارت کرنے آتے اور داروں کتار روتے اور یزید کی اس ظلم پر لانت کرتے یہاں تک کہ یزید لائن کے لیے لوگوں کے دلوں میں نفرت بڑھتی رہی یزید کے ساتھیوں نے کہا کہ اگر تُن لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہو کہ تُن سر حسین اور آلِ رسول کے لوگوں کو رہا کر دو اور یزید نے پھر مجبور ہو کر آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رہا کر دیا اور سر عزدس امام حسین ان لوگوں کو خاندان کو دے دیا گیا اور آج بھی اس پتھر سے دس محرم کے روز خون بہتا ہے اور لوگ لکھوں لوگ اس کی دیانت کو آتے ہیں اور یزید کے ظلم کو لانت کرتے ہیں اور آج بھی لوگ وہاں پر آ کر یزید مرد آباد کہتے ہیں حسین زندہ آباد کہتے ہیں اور کبھی بھی انحق خون چھتا نہیں یزید مرد آباد حسین زندہ آباد کہہ کر یہ گوائی دیتے ہیں کہ شہید کبھی مرتا نہیں اور نحق خون کبھی چھکتا نہیں قتل حسین اصل میں مرد یزید ہے اس لحسل زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد